جن سوالوں پر نیتاؤں کو ہلتے سننا چاہتا ہے نیتا پوری کوشش میں ہے کہ ان سوالوں پر نہ بولا جائے ٹی وی کے ذریعے دوسرے سوالوں سے دیش کو بہتکا کر وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں اس بحث کا کوئی مطلب نہیں پر اس بحث میں چند منٹوں کا رومانچ ضرور ہے لمحوں کو دھوکہ دے کر پیڑھیوں کو برباد کیا جا رہا ہے اچھی بات یہی ہے کہ بھارت کے زیادہ تر نوجوانوں نے بھی قسم کھا لیا کہ راجنیتی کے اس کھیل کو نہیں سمجھنا ہے ورنہ انہیں نہ پڑے نوجوانوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے تھا اچھی بات دیش کے دھائی کروڑ نوجوان 31 مارچ سے انتظار کر رہے ہیں کہ ریلوے کے گروپ D اور گروپ C کی جو پریقشہ کا فارم بھرا تھا وہ پریقشہ کب ہوگی 31 مارچ فارم بھرنے کے انتیم تاریخ تھی ریل منتری نے 13 اپریل سے لے کر آج تک ریلوے کی جتنی بھی اپلپدیوں پر ٹویٹ کیا ہے اس میں سے کسی بھی ایک بھی ٹویٹ میں اس بات پر زور نہیں ہے ایک بھی ٹویٹ اس بات پر نہیں ہے کہ ریلوے کی گروپ C اور D کی پریقشہ چار سال میں ریلوے نے کتنے لوگوں کو نوکری دی اس پر کوئی ٹویٹ نہیں ہے پانچ اکتوبر دوہجین ایکسپریس میں لائیو منٹ میں بجنس سٹینڈرڈ میں ریل منتری اور انی اخواروں میں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ذریعہ آیا تھا ریل منتری پیوش گویل کا بیان چھپا ہے کہ ریل منتر آلیا کے ایکو سسٹم ایکو سسٹم میں دس لاکھ لوگوں کو نوکریان دی جا سکتے ہیں یہ اکتوبر کا بیان ہے کتنے لاکھ لوگوں کو نوکریان دی گئیں اس کا سولہ فروری کو ریل منتری کا فروری مہینے کا یہ ٹویٹ ہے کہ ریلوے میں نوکری کی سنانی آگئی ہے ریلوے میں بھرتی کا مہا عویان شروع ہو رہا ہے اب یہ دیکھئے مہا عویان اب آپ بتائیں کہ سولہ فروری سے چاہے اس مہا عویان کا یہ نتیجہ ہے کہ گروہ سی اور ڈی کے نوے ہزار ہو کر ایک لاکھ دس ہزار یہ بندتی ہے سنکھیا اور نوکریوں کے پریشہ نہیں ہو سکا تو یہ کیا مہا عویان ہے رام ہی بتا سکتے ہیں کہ پریشہ کب پوری ہوگی کرشنے ہی بتا سکتے ہیں کہ ریزلٹ کب نکلے گا اور بھگوان وشنو ہی بتا سکتے ہیں کہ نیوکتی پتر کب ملے گا پیوش گویل کس ایکو سسٹم میں دس لاکھ نوکریوں پیدا کرنے کی بات کر رہے تھے اگر چھے مہینے میں یا ایک سال میں نبی ہزار نوکری کی پرکریہ پوری ہوتی نہیں دکھ رہی ہے فیلحال تو دس لاکھ نوکریوں کب دیں گی اور کہاں سے آ جائیں اگر تاریخوں کا اعلان بھی پرائیم ٹائم کے دباؤ میں ہوگا تو یہ سرکار کے لئے اچھا نہیں ہے اور پرائیم ٹائم میں ذکر گیا اس لئے تاریخوں کا اعلان نہیں ہوگا یا دیش کے نوجوانوں کے لئے اچھا نہیں ہے آپ ان ماتا پتا سے پوچھئے جن کے بچے ریلوے کی پرکشہ کا فارم بھر کر روز اخبار کھولتے ہیں کہ آج شائل ہوئی تیرہ اپریل سے ریل منتری کے ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا ان میں ریلوے کی کئی اپلوبدیوں کا ذکر ہے نوکری کا ہی ذکر نہیں ہے جبکہ ریلوے کی ایک پہچان اور اس کا ایک کام روزگار کا سریجن بھی کرنا ہے بیہار کے آرہ زلے میں یہ نوچ